السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی پھر بھی اگر کچھ ڈاؤٹ رہ جاتا ہے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ٹیلی گرام جوئن کر کے آپ پرسنل میں میسیج کیجئے انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ كُلَّنْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا حَاق کو برابر حلق سے ادا کرنا ہے اور اسحاق کو نورمل پڑھنا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَان یہاں پر بھی دیان سے پڑھنا ہے دھال کو رو سے اور رو کو یا سے ملانا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ عِلَى نہیں پڑھنا ہے عین کو کھشنا ہے اس لئے کہ یام عددہ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوتَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْ مِمْ کو آگے والے صفحے کے لام سے ملانا ہے لام جزم والا ہے جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے یعنی مِمْ کے پیش کو لام سے ملانا ہے أُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَائِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم الحمدللہ یہاں تک سورة الانعام کے نبی آیتیں مکمل ہو چکی آج کے رکو میں ہم نے آٹھ آیتیں پڑھی یہاں تک سورة الانعام کے دس رکو مکمل ہوئے اور وَعِدَاه سَمِعُوا سے جو پارا ساتوہ شروع ہوا تھا یہاں تک سولہ رکو مکمل ہوئے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو فیلانے میں ہیلپ کرے پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ